بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند کتنا حسین ہے لیکن جب اسے گرہن لگتا ہے تو وہ بڑا بھیانک اور ڈراؤنا نظر آتا ہے صحت کی خرابی حسن کا گرہن ہے صرف میک اپ کسی کو حسین نہیں بنا سکتا اس کے لیے مناسب جسم اور صحت کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے لہذا اس ویڈیو میں افضائش حسن اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی ہی مفید معلومات فراہم کی گئی ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے حسن و صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی قبض رہتی ہے حازمہ خراب ہے وہ یہ نسخہ لازمی استعمال کریں خوبانی کا یہ نسخہ ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ سے پاک نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں دوستو خوبانی قدرت کا عظیم تحفہ ہے ڈھلتی عمر میں جوانی جیسی جلد اسی خوبانی کے نسخے سے حاصل کر سکتے ہیں دوستو ہمیشہ یاد رکھیں حل صرف اندرونی فوائد نہیں دیتے اگر انہیں بیرونی استعمال کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو ان کے بے شمار فوائد ہیں دوستو ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں موجود پالروں میں خوبانی کا اپٹن اور باڈی مساج کری میں استعمال کی جاتی ہیں حتیٰ کہ انہوں نے خوبانی کا تیل بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کسی پارلر میں چلے جائے یہ آڑو، آلوچے اور خوبانی کے تیل سے باڈی مساج کرا لیچے پھر اپنے بدن پر جھریوں اور لکیروں کے نشانات ڈھونڈتے رہیے تازہ خوبانیوں کو گرائنڈ کر کے اس میں زافران یا حلدی شامل کر کے استعمال کریں آپ کی جلد توانہ، چمکدار، ساب ستری اور نرم و ملائم ہو جائے گی تو جان لیجئے کہ خوبانیوں میں عمر چھپانے کا جوہر پایا جاتا ہے اور اگر خوبانیوں کے غزائی فوائد پر نظر رکھیں تو اس میں شامل اجزاء جلد کے نئے خولیوں کی بہتر افضائش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں کھانے سے بہت سی موسمی بیماریوں اور محولیاتی اثرات سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے اس طرح ہم بیرونی استعمال سے جلد کا میل دھولتا ہے اور مردہ خولیوں سے نجات ملتی ہے بلکہ ایک بھارتی میوٹیشن یہ بات بڑے وسوق سے کہتی ہیں کہ ہم بھارتی اب تک اس انداز کے گھرے لو طور پر چٹکلوں کی مدد سے کاؤسمیٹکس بنا رہے ہیں اور اسے کسی بھی بڑی فرم یا سنت کے ذریعے فروغ نہیں دے سکے اگر مستقبل میں ایسا ممکن ہوا تو ہر قسم کی جلد کے لیے مختلف پھلوں کے ارکیات اور تیلوں پر مشتمل کاؤسمیٹکس بنائی جائیں گی دوستو خوبانی کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتی ہے یہ مادنیات ہڈیوں کی نشونما اور صحت کے لیے اہم ہے اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیلشیم کے مناسب جذب اور یکسہ تقسیم کے لیے پوٹاشیم بھی اہم ہے اور خوبانی بھی پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے دوستو خوبانی کھانے سے بھی آئرن کے اچھے ذرائع مل سکتے ہیں جو خون کی کمی کے علاج میں مدد کرتی ہیں خوبانی آئرن ہیموگلوبن کی پیداوار کو بہتر بناتی ہے اور یہ خون کے میار کو بھی بہتر بناتی ہے دوستو آج کا جو نسخہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں آپ نے رات کو ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں صرف دو دانے خوبانی کے ڈال کر رکھتیں صبح نہار مو آپ اس خوبانی کو کھا لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی سونف کھا لیں آپ کے اندر دس کھوڑوں جتنی طاقت پیدا ہو جائے گی بلکہ جن کو بھوک نہیں لگتی قبض رہتی ہے آزمہ خراب ہے وہ یہ نسخہ لازمی استعمال کریں دوستو خوبانی آپ کے دل کی مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کا ایک شاندار طریقہ ہو سکتا ہے باشمول ہارٹ اٹیک اور فالج میں خوبانی کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے بلکہ پیارے دوستو گلگت میں تو خوبانی سکھا کر سال بھر کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے اس علاقے میں سرطان جیسے موزی مرض کا نام و نشان نہیں شاید اسی لیے کہ وہ لوگ خوبانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دوستو خوبانی فائبر کا بہترین ذریعہ ہے خوبانی کے لیے صرف ایک آنس میں تقریباً تین گرام فائبر ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ ہے جو آپ کو پوری گندم کی روٹی کے ٹکڑے میں ملے گا فائبر خوبانی کو باقاعدگی سے فروغ دینے اور قبض کو روکنے کے لیے بہترین غزاب بناتا ہے دوستو خوبانی جگر کی حفاظت کرتی ہے خوبانی میں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو جگر کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں خوش خوبانی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس فری ڈیڈیکلز کو بے اثر کرنے اور خلیوں کو آکسیڈیٹیو نقصان پہنچانے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں آکسیڈیٹیو نقصان جگر کی بیماری سمیت بہت سی دائمی بیماریوں میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا انصر ہے آپ کے خون کے لیے اچھا کوئی بھی پودا جس میں آئرن ہوتا ہے اس میں نون ہم آئرن ہوتا ہے اور اس میں خوبانی بھی شامل ہوتی ہے اس قسم کا آئرن جسم کے ذریعے جذب ہونے میں اپنا وقت لیتا ہے اور یہ جتنا زیادہ وقت تک نظام میں رہتا ہے خون کی کمی سے بچنے کے امکانات اتنے ہی بہتر ہوتے ہیں خوبانی انتہائی غزائیت سے برپور ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حمل کے دوران ان کا استعمال کافی ہے خوبانی آئرن اور کوپر سے بھی برپور ہوتی ہے حمل کے دوران خاص طور پر اہم غزائی خوراک ماں کو دینی چاہیے اس سے بچے کی نشو نماں میں بہتری آتی ہے خوبانی کا استعمال حمل کے دوران محلق نتائج کو روکنے میں مدد کرتا ہے دوستو خوبانی کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتی ہے خوبانی میں موجود فائبر کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے فائبر کولیسٹرول سے منسلک ہوتا ہے اور اسے خون کے دھارے میں جذب ہونے سے روکتا ہے خوبانی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے پیارے دوستو عام صحت مند لوگ بھوک کی کمی کی شکایت کرتے ہیں ان کا میدہ بوجھ محسوس کرتا ہے پیٹ پھولا رہتا ہے لہٰذا ان امراض میں ایک پاو خوبانی استعمال کریں اور اس کے ساتھ بیس گرام سونف سبز روزانہ استعمال کریں دوستو یہاں پر آپ خوبانی کے دیگر فوائد بھی نوٹ کر لیں خوبانی ڈکاریں آنے کو روکتی ہے خوبانی خون اور جوش خون کو فائدہ دیتی ہے خوبانی کے درخت کے پتے اگر دو طولہ رگڑ کر پلائے جائیں تو پیٹ کے کیڑے اس سے مر جاتے ہیں سوزش میدہ اور باباسیر کے لیے مفید ہے جگر کی سختی کو دور کرتی ہے خوبانی کے رس کے چند کترے کانوں میں ڈالنے سے بہرہ پندور ہوتا ہے اور کان کے درد سے افاقہ ہوتا ہے نزلہ زکام، گلے کی خراش اور مو کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ، دس دانہ خوبانی ہمرا، گرم پانی استعمال کرنا مفید ہوتا ہے سرچکرانے اور صبح اٹھنے کو اگر دل نہ چاہتا ہو تو پندرہ دانے خوبانی ایک پاؤ دودھ میں رات کو اُبال کر اور مزید اس میں سونف، ایک دولہ، ایک دانہ بڑی علائچی تین ماشہ ملا کر اُبال کر رکھیں اور صبح نہار مو استعمال کریں بے حد مفید ہے جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے خوبانی کے استعمال سے خون میں حرارت اور حدد پیدا ہوتی ہے خوبانی کشا ہوتی ہے اور خوراک کو جلد حضم کرتی ہے خوبانی کا مربع بنایا جاتا ہے جو مکوی دل، مکوی میدہ اور مکوی جگر ہوتا ہے خوبانی کے مغز کے فوائد مغز بادام کے برابر ہوتے ہیں خوبانی میں بہترین غزائیت ہوتی ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے بازت بانی لکھا ہے کہ خوبانی کھانے سے عمر بڑھتی ہے لہذا دوستو اس موسم میں خوبانی کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور خوبانی کے فوائد سے فائدہ اٹھائیں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان